موسیقی یو پی کا مافیا ڈان مختار انساری سپرد خاک کر دیا گیا ہے غازی پور میں اس کی آخری رسمات ادا کر دیا جہاں راجنیتی کی اپرادی کرن میں مختار کا نام آتا ہے وہیں کئی بڑے اپرادوں میں وہ شامل رہا ہے جس کی سزا وہ کار رہا تھا یو پی پولس کے مطابق مختار انساری پر الگ الگ دھاراؤں میں 65 سے زیادہ ماملے درج تھے جب بھی مختار کی کرائم کتھا لکھی جاتی ہے تو سب سے اوپر ایک واردات سامنے آتی ہے اور وہ ہے افدھے شرائے ہتیاکان 33 سال پہلے ہوئے اس ہتیاکان نے یو پی کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ واردات واراناسی کے چیتنا گنج تھانے کے لہورا پیر علاقے میں ہوئی تھی 3 اگست کا وہ دن تھا اور سال تھا 1999 3 اگست کی رات کو اس وقت کے تیز ترار کانگریس نیتا افدھے شرائے اپنے بھائی اجائے کے ساتھ گھر کے باہر کھڑے تھے دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کر چرچہ چل رہی تھی کہ تب ہی ایک تیز رفتار وین وہاں آئی وین سے بدماش اترے اور افدھے شرائے پر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی فائرنگ اتنی زبردست تھی کہ افدھے شرائے کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس واردات میں مکھے آروپی کی پہچان مختار انساری کے طور پر ہوئی تھی بلتک افدھے شرائے کے بھائی اجائے نے جو ایف آئی آر درج کروائی اس میں مختار انساری پر اس قتل کا الزام لگائے گیا بتا جاتا ہے کہ اس دور میں وارداتی کی چنداسی کوئلہ منڈی میں مختار انساری وصولی کا کام کرتا تھا وہ وہاں سے اچھا خاصا پیسہ کماتا تھا لیکن کانگریس کے افدھے شرائے بھی ایک دبنگ نیتا تھے اور مختار کے کٹر دشمن برجیش سنگھ کے قریبی بھی تھے ہوا یہ کہ مختار انساری کی زور زبردستی سے کی جارہی وصولی کے بیچ افدھے شاگئے تھے مختار کے جو ساتھی جبرن وصولی کرتے تھے انہیں سب کے سامنے افدھے شرائے زلیل کر چکے تھے ایسے میں مختار نے افدھے شرائے کو اپنا دشمن نمبر ون مان لیا تھا اور موقع دیکھ کر گھر کے باہر انہیں گولیوں سے چھنلی کروا دیا اس معاملے میں قانونی کاروائی اور کیس چلنے کے بعد مختار انساری دوشی پایا گیا اور عمر قید کی سزا ہوئی تھی سورگی افدھے شرائے کے بھائی اجیر آئے اب یو پی کانگریس کے پردیش ادھیکش ہیں وہ بھی اپنے بھائی کی طرح تیز ترار اور ججھارو ہیں جیل میں مختار کی موت کے بعد جب اجیر آئے سے ان کی پرتکریہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ کوٹ سے ہمیں جو امید تھی ہمیں وہ نیائے ملا ہم سب کے ساتھ کوٹ نے جسٹس کیا میں کوٹ کا آبھاری ہوں کوٹ نے میرے بھائی کی ہتیا میں مختار کو آجیون کا رواز دیا تھا حالانکہ اسکرتے کے لیے اجیر آئے نے مختار پر سیدھی ٹپڑی کرنے سے منع کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ہندو سنسکرتی کے لوگ ہیں کسی کی موت کے بعد ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے یا اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کرتے یہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے نیا پھلکا نے ہم سب کو نیائے دیا ہم سب کے ساتھ نیا پھلکا نے جسٹس کیا وہ نیا پھلکا میں آبھاری ہوں نیا پھلکا کا جنہوں نے ان کو ہمارے بھائی کی ہتیا میں جیون کا رواز دیا اور نیا پھلکا سن لوگوں کو میتھے وہ ہم سب کو نیائے ملا اب جو چلا گیا میں نے کہانا جو چلا گیا اس کے بارے میں مجھے کوئی ٹپڑی نہیں کرنی بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج جو وقتی آج دنیا سے بدہ ہو گیا سپردکے خاک ہو گئے ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں